انسان کی زندگی میں مشکل نہ ہو انسان کی زندگی مشکتوں کا مجموع ہے حالات کی تلخیوں کیسے مقابلہ کرنا پڑتے ہیں لیکن حالات مشکل ہو جائیں تو ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہے تو سنیے قرآن کیا کہتا ہے جو اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے تقوی اختیار کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جللہ شانو اس کے لیے مخرج پیدا کر دیتا ہے یعنی اس مصیبت سے نکلنے کے اللہ راستے دیتا ہے یہ اس شخص کا مقصوم ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اس پر مشکلات اس پر بھی آتی ہیں یعنی کہ اس پر مشکلات نہیں آتی ہیں زندگی کی مشکلات کا وہ بھی شکار ہوتا ہے لیکن جو ہی مشکلات آتی ہیں ان مشکلات سے نکلنے کا اللہ اسے راستہ بھی عطا کر دیتا ہے اور دوسری بات اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا ہے وہاں سے رزق دے دیتا ہے بندہ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے بلے گا یہاں سے ایک بندے کی منصوبہ بندی ہے لیکن جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا خیال بھی نہیں ہوگا کہ یہ راستہ بھی اصول رزقہ ہو سکتا ہے تو یہ میرے رب کے بعد اس سچے ہیں تو جب تم اللہ سے ڈرنے لگو گے تو یہ تخت و تاج یہ دنیا کی عزتیں یہ تمہارے قدموں میں ہوں گی اس سے ڈرنے کا نتیجہ ہے جو تمہارا رب تمہیں عطا فرمائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اس نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہیں تو آپ نے کہا استغفال پڑھا کرو ایک دوسرا شخص آیا کہ صاحب بارشیں نہیں ہوتی فرما استغفال پڑھا کرو تیسرا شخص حاضر خدمت ہوا اور کہا کہ ہمارے ہاں کہت کا عالم ہے فرمایا کہ استغفال پڑھا کرو تو کوئی پاس بیٹھا تھا اس کے اٹھ کے جانے کے بعد کہا کہ مختلف لوگ مختلف سوال لے کر آئے اور آپ نے ایک ہی جواب دیا کہ استغفال پڑھا کرو تو کہا میں نے اپنے طرف سے تھوڑا دیا یہ تو میرے رب کا فرمان ہے کہ وہ کیسے کہا سورہ نوح پڑھو فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب کی حضور استغفال کیا کرو اِنَّهُ قَانَ غَفَّارَا اس کا نتیجہ کہہ جب تم استغفال کروگے تو وہ تمہارے گناہ بخش لے ایک تو فائدہ اس کا یہ ہوگا وَيُرْسَلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا آسمان سے موسلہ دار بادشیں بھی برسیں گے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ اور اللہ تمہیں استغفال کی برکت سے مالا مال بھی کر دے وَبَنِينَ اور تمہیں بیٹے بھی اتا کرے وَيَجَلَّكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجَلَّكُمْ أَنْهَارَا تمہیں باغ بھی اتا کرے گا اور تمہیں چلتی ہوئی نہریں بھی اتا فرمائیں آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو اجتماعی استغفال کی ضرورت ہے آپ کے دریاؤں کا پانی سو گیا استغفال کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو پانیوں سے مالا مال کر دے گا بادشیں ہوں گی کہت سالیہ دور ہوگی بے اولادوں کو استغفال سے اولاد نصیب ہوگی اور معیشت کی بہتری جو ہے وہ استغفال